اب آپ دیکھیں اس کی اصل شکل یہ بنائی ہوئی ہے اسلام علیکم ویئرز ہم لوگ آج یہ یہ ٹکوزی بنانے کے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گے تاکہ میں سپیشلی بگنرز کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ ان کو ہاتھ میں صفائی نہیں ہوتی بلکل لائٹ طریقے سے بلکل آسان طریقے سے ہم لوگ پیٹرنز بنائیں گے ڈرافٹنگ کریں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے تو میں نے پہلے سے یہ آپ کے سامنے کاٹ کے رکھا ہوا اس کا پیٹرن اور یہ میری ٹکوزی ہے اس کو بڑے ساتھے طریقے سے ہم اتنی اس کی میں نے اس کی لیندھ رکھی ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈبل کر کے چارٹ ویپر کو تو کیونکہ ہم نیچے سے یہ ٹکوزی نیچے سے کم ہوتی ہے اس کی ورث اس کی چڑائی بارہ انچس رکھی ہے پھر تیرہ انچس پھر یہاں سے کیونکہ یہاں سے ہماری گلائی شروع ہوگی اور یہاں سے تھوڑا سا اندر سے کی طرف کرب ہوگا اس لئے بارہ انچس یہاں پہ رکھیں اور تھرٹین پوائنٹ نائن اس کی ٹوٹل لمبائی رکھی ہے چڑائی رکھی ہے اور یہاں پہ اس کی پوری لمبائی رکھی ہے بارہ اشاریہ سات انچس اس کی لیندھ رکھی ہے اور عام طور پر بگنرز کو بیب بنانے کے ترقیب بتائی جاتی ہے تاکہ اس کی گلائی اس کی سلائی کرنے کا طریقہ بتائی جائے لیکن میں نے اس کو چوز کیا ہے ٹکوزی بنانے کو تاکہ یہ گلائی یہاں پہ ہلکی سی آپ کو گلائی کرنے آئے گی یہاں پہ آپ کی سٹیچنگ سٹیٹ سینہ آ جائے گا تو اس کی آپ کا اس پریکٹس ہو جائے گی سیدھا سلائی کی بھی اور سیدھی کٹنگ کرنے کے لیے سپیشلی سیدھی بگنرز کے لیے سیدھا سیدھا کاٹنے کے لیے میں نے مختلف پیٹرن کے لیے ایک جیسا آپ کو کاٹتا ہے اس کے اوپر رکھ کے آپ کو کپڑا کاٹنا ہوگا یہ آپ عام طور پر گھر میں پرانے کپڑے بھی موجود ہوتے ہیں کٹن کے آپ اندر کی لائننگ کے لیے آپ وہ لیں گے میرے پاس یہ گھر پر موجود تھا میں نے اس کے ساتھ رکھ رکھتی تو کٹنگ کی پہلے لائننگ کے لیے اس کے بعد آپ اس کے ساتھ بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ مجھے فوم اویلیبل نہیں تھا میں نے پیپر بکرم جس سے آپ گلے بنائیں گے پیپر بکرم اور اس کے بعد سوفٹ میرے پاس کپڑا موجود تھا تو وہ میں نے اس کے اندر رکھ لیا اس کے بعد یہ ایک کٹن کا ہی کپڑا لیا کلرفل کپڑا لے لیا اب یہ ہیں تقریب ہیں چار چار اگزیکٹ میں نے تہہن لیئرز جو بنا لی ہیں ٹھیک ایک سائیڈ پہ چار لیئرز آئیں گی اور اس کو بالکل اگزیکٹلی اس کے اوپر رکھیں تھوڑی بہت اگر اس کے اوپر نہ بھی آئیں تو آپ اس کو بعد میں بھی کٹنگ کر سکتی ہیں اب آپ یہ دیکھیں میں اس کے اوپر رکھوں گی اور یہ یہ ایک ہمارے لیئر کمپلیٹ ہو جائے گی اس سائیڈ ایک سائیڈ کمپلیٹ ہے اسی طرح سیم یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ ہے پیپر بکرم کام پڑھنا تھا میں نے پیپر بکرم کو اتنا ہی رکھا اس کے بعد جو بچا ہوا پیپر بکرم تھا اس کے اوپر رکھے تو پریس کیا ہے پریس کرنے کے لیئے آپ کو ایک میں بات بتاتی چلیوں کہ اس میں ایک ہوتی چمک والی سائیڈ اور ایک ہوتی ہے پلین سائیڈ اس پہ چمک وغیرہ نہیں ہوتی ہے آپ نے پریس ہمیشہ اس کے اوپر کرنا ہے تاکہ یہ کپڑے کے ساتھ سٹیچ ہو جائے اور یہ فائن اس کی سٹیچنگ آتی ہے کیونکہ ٹکوزی کو گرم رکھنا ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کے اندر جو چائے وغیرہ تو اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے یہ یہ رکھ لیں گی اس کے ساتھ اور اس کو ٹرن کر کے میں نے ترچھی اور جب آپ نورمل ایک کپڑا لیں گی آپ کوئی بھی کپڑا بچھائیں تو آپ اس کی آڑی لیں گی اب ہم نے پائپنگ کرنی ہے اس پوری ایریے کی پائپنگ بناتے جائیں گے وہ کپڑے کو نورمل آپ کپڑا لیں گی اس کو بچھائیں اور اس کو ٹو پوائنٹ میں نے ٹو پوائنٹ فائیف کے کپڑے کی چڑائی رکھی ٹھیک اور اس کو میں اب اس کے ساتھ ساتھ رکھتی جاؤں گی ساتھ ساتھ آپ کے رکھتی جاؤں گی کیونکہ میں نے اور سیدھا سائیڈ سیدھی سائیڈ جی آئے گی سیدھی سائیڈ کی ساتھ ہی میں نے پائپنگ کا کپڑا بھی جوڑتے جانا ہے اور ایک بات خیال رکھیں کہ جب آپ دوسرے پائپنگ کے سائیڈ جوڑیں گی تو آپ نے اس نو کو اس اس ایریے کو بلکل ساتھ نہیں جوڑنا اس کے ساتھ آپ یہ والا ایریہ اس یہ ترچہ ایری اور یہ اس کی جو نوک ہوگی اس کا جو انڈ ہے اس کے ساتھ رکھیں گی تاکہ آپ کا جو پائپنگ ہے وہ ترچہ آئے گا ترچہ کپڑا کٹا ہوگا تو اس کا فائدہ یہ کہ یہ سٹریٹ آتی ہے پلکل پلین اور سموث جب اس کو ٹرن کریں گے سموث لی اس کی سٹیچنگ ہو جائے گی اور یہ بڑی اچھی فائن لگے گی یہاں تک میں نے دونوں طرف یہ بھی کپڑا اس پائپنگ کو بھی میں اسی طرح جوڑ ہے اور میں آپ کو سٹیچنگ کر کے آپ کو جوڑ کے دکھاتی ہوں ابھی اسی طرح میں نے اس کو سٹیچنگ کو جوڑ ہے یہ میں نے میں انچی ٹیپ سے میر کر کے بتا جاتی ہوں کہ کتنے انچ لمبی ہے یہ 33 انچ لمبی پائپنگ کے لئے میں نے کاٹ لیا اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح یہ 2.5 سیم اتنی ہی رکھیں گے یہ اتنی ہی چوڑی رکھیں گے تا کہ آپ اندر دو ڈبل فولد کر اس کو سٹریپ کی شکل میں بنا لیں سارے کے سامنے سٹریپ میں بنا دوسرے میں آپ کے لئے جلدی کام کرنے کے لئے پہلے ہی لگا کے رکھی ہے اس کو پہلے میں نے سوئی دھاگی کے ساتھ پہلے میں نے اس کو ایڈجسٹ کیا کچھے دھاگی اس کو کچھے دھاگی کہتے ہیں کچھے سٹیچنگ کہتے ہیں یہ ہاتھ سے پکڑ کے میں نے سارے سارے تہہوں کو پکڑ کے میں نے اس کو سٹیچ کیا ہاتھ کے ساتھ اس کے بعد میں نے سٹیچ کیا ہوا تھا سارا میں نے سلائی لگا لیا سلائی کر لیا یہ یہ آپ کے سامنے اس کو اس کو اندر فول کر دیا جس کے بعد میں آپ سامنے سٹیچ کروں گی تاکہ آپ کو پتہ چلیں جب ہم یہاں پہ پہنچ جب یہاں کورنر پہ پہنچ گے تو آپ نے کورنر کو ایسے فول نہیں کر نا فول کر بجائے آپ نے اس کو ایسے سیدھا رکھنا ہے اس کی سلائی کی اس کو کہیں فول نہیں ہے تاکہ جب یہ آپ کو ٹرن لے تو یہ بہت نیٹ آجائے اس کے بعد سارا فول کیا گیا یہ تیار میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تیار ایسے ہو جائے گا اس شکل میں کتنا نیٹ آجائے بن بنانی ہے اور اس کا میں کر دکھاتی آنکھ یہ دو پیسے اس طرح تیار کر لئے گئے باہر ڈیزائن کا کپڑا اور اندر پلین اور پائپنگ اس طرح چاروں طرف اگر آپ سادھی ٹکوزی بنا رہے ہیں تو پھر صرف ایک پائپنگ آئے گی دونوں کو جوائنٹ کریں گے آپ یہ ایسے اور عام نوربل ٹکوزی بنا لیں گے لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا چینج کر رہی ہوں اس لئے دیکھیں یہ اس طرح کی ایک سٹریپ بنا لی گئی اب آپ دیکھنا ہے یا تو ریون بھی یوز کر سکتے ریون زیادہ فینسی لگے گا لیکن میں نے اس وقت گھر میں ایک کپڑا موجود تھا اس ہی ساتھ کا سمیٹری رکھنے کے لئے اس ہی کپڑا یوز کیا اور یہ اندر کی طرف موڑ کے پھر اس کی بھی سلائی لگا لی اس کا انٹ اس طرح کرنا ہے اب یہاں پہ ایک دو انچ کی دو انچ ہم یہاں پہ سلائی لگائیں گے ادھر بھی اور اس سائیڈ بھی اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی تو دونوں طرف میں آپ سلائی لگا کے پھر دکھاتی ہوں یہ کیا بنت ہے اچھا دیکھیں کہ میرا تھوڑ سا ڈیزائن تھوڑ سا ہل گیا تھا یہاں پہ جب دیا زیادہ تھا اور یہ بند نہیں ہو رہی تھی یہاں سے تو تھوڑا سا اس کو میں پھر یہاں پہ تقریباً آپ کی ایک فنگر سے زیادہ اونچہ یہاں پہ میں نے سلائی لگائی ہے یہ یہ آپ کو یہاں پہ پتہ بھی چلے گا تھوڑا سا سٹیچ کیا آپ چاہیں تو ٹیچ بٹن لگا لیں میں نے یہاں پہ سلائی لگائی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ وہ ہی سٹریپ لگا دی ہیں دوبارہ سے یہاں پہ سٹریپ لگائی ہیں تاکہ یہ نیچے سے گرم رہے ہماری چاہئے نیچے سے بھی رہنا چاہئے اس لئے ٹکوزی کو سٹریپ اوپر سے بھی کور کر لیا جائے گا اب یہ آپ کے سامنے تو آپ کے باس جس طرح کی بھی یہ پاکستان میں یا کہیں پہ بھی اس طرح کی بھی یوز ہوتی ہیں اور اس طرح بھی کیٹلز ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں اب اس کا کور کر کے یہ دیکھیں اس کی جو یہاں سے ہم سٹریپ اس کی پائپنگ کو یہاں سے نوٹ لگا دیں گے اور ادھر سے چھوٹی سی نوٹ لگی ہوگے اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کر سکتی سٹیچ یعنی یہاں پہ ایک پوائنٹ پہ سٹیچ ہمیشہ کے لئے کر لیں یہ آئیڈیا مجھے اب ہا رہا ہے آپ کو بتاتے ہوئے اور اپ میں یہاں سے یہ دیکھیں یہ نوٹ لگاؤں گے لگو یہاں پہ یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ یہ لگی اور یہ یہاں پہ اسی طرح میں آپ کہ آپ کو بتا یہاں پہ اگر آپ یہ اس کو کریں گے تو آپ کا زیادہ اور اچھا ہے گا اس کو اور ٹائٹلی مضبوطی سے باندیں تو یہ بھی کبر ہو جاتی ہے یہ اب آپ کے سامنے ایڈجسٹ کر دی گئی ہے یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھیں اس کی اصل شکل یہ بنائی گئی ہے یہ اس طرح ڈائنگ ٹیبل پر پریزنٹ کی جائے گی